آج کی محفل ہے بدبختے اس کا انکار کر رہے ہیں جشنے ملاد نہیں منانا جشنے ملاد نہیں منانا کائکو نے منانا رہے یہاں بیٹھ کے ڈھولک بجا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے منتران پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے پوجا کر رہے ہیں کائکو نے منانا جی کیا گناہ کا کام ہو رہا ہے یہاں بولو آپ یہاں بیٹھ کے خوران سمجھا جا رہا ہے یہاں بیٹھ کے حدیث پاک کی تشریحات ہو رہی ہے یہاں بیٹھنے سے خدا کی خدرت مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے یہاں بیٹھنے سے انبیاء کا رتبہ معلوم ہوتا ہے یہاں بیٹھنے سے اولیاء کی شان معلوم ہوتی ہے یہاں بیٹھنے سے گناہوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے یہاں بیٹھنے سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے ثواب میں اضافہ بھی ہے ارے ظالموں تمہیں میلات کے جلسوں سے اعتراض نہیں آئے ہمیں معلوم ہے تمہیں اعتراض عظمت مصطفیٰ سے ہے تمہیں اعتراض نبی کی شان سے ہے کیونکہ تم سب کچھ تو سننا برداشت کر سکتے ہو مگر نبی کی عظمت تم نہیں سن سکتے اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو جو چیز نبی سے جڑ گئی بازوالہ بلتا نہیں کرنا سلام کا تعلق کس سے ہے ذرا زور سے بھائی وہاں بھی بولتا نہیں پڑنا لوگاں مت درود کا تعلق کس سے ہے بازوالہ بلتا درود کی محفل نہیں کرنا بین جان نات پاک کا تعلق کس سے ہے بازوالہ بلتا خصید بردہ کا تعلق کس سے ہے بازوالہ فاتحہ کا تعلق کس سے ہے بازوالہ بلتا بات سمجھ میں آرہے ہیں آپ کو میلاد النبی کا تعلق کس سے ہے کس سے ہے نہیں اللہ اکتر اللہ اکتر اے اللہ جو مولانا گاندی جینٹی میں بیان کرے ان کو گاندی جی کے ساتھ محشر میں اٹھا اے اللہ ہم نبی کی میلاد میں بیان کرتے ہیں ہم غلاموں کو مصطفیٰ کے ساتھ اٹھا اے رسول اللہ اے رسول اللہ اے ایک ملاد النبی بنا بار نعرے غوث یا غوث ہاں اس کو یاد رکھو سبحان اللہ تو پیارے دوستو گاندی جینٹی کرنے میں پتھے اچھا ہے نا جس کے کامہ انہوں کرنا ان کے کامہ انہوں کرنا اپنے کامہ اپن کرنا نہیں کرنا جی بری بات نہیں ہے کرنا ان کے کامہ انہوں کرنا اپنے کامہ مگر ان کے کامہ انہوں کر رہے تو ہمارا مولانا جا یہ بیان کر رہا آہ آہ ڈارلنگ اچھا پھر کرتا رہا کر رہا تو کر رہا پھر فیس بک پہ فوٹو بھی دال رہا لوگا مت میں پوچھا با 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 اللہ تیری کیا خدرت ہے مولا انہیں غوث پاک کا جلسہ نہیں کرنا بولا میلاد النبی نہیں کرنا بولا اور پاک کے سامنے کھڑا کر دیا جو نبی سے اولیاء سے ٹوٹا اللہ اس کو وہاں کھڑا کر دیا اور خدا کی خسم اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں اللہ ہم سے کبھی مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کر آتا ہے کبھی غوث پاک کی ولادت کا ذکر کر آتا ہے کبھی خاجہ غریب نواز کی چھٹی کا ذکر کر آتا ہے کبھی حسنین کریمین کے محرم کا ذکر کرواتا ہے اللہ ہم سے علی المرتضی کی تعریف کر آتا ہے اللہ ہم سے صحابہ کی عظمت بیان کرواتا ہے اللہ ہم سے اہلِ بیت کی کلام کرواتا ہے خدا کی خسم اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ مسجد بلا کر نماز پڑھاتا ہے خیدے میں بٹھا کر درود ابراہیم موسیقا ماشاءاللہ بابو بھائی آئندہ جب میں کو بلائے تو پوری گللی میں میٹنگ کرنا آپ پوری گللی میں دیکھو بیچارے تھہرے ہوئے ہیں یہ جتے لوگاں بیٹھے ہوئے بابو بھائی اتھے لوگاں کھڑے ہوئے پیچھے پیچھے تک دکھ رہے ہیں اب ان لوگاں کوئی ہے اپنی کوئی بی جے پی کا جلسہ تو نہیں ہے کہ پندرہ منٹ میں نقشبندی صاحب کی تخریر ختم ہو جائے نہ اپن کوئی کانگریس کی پارٹی کے ممبر ہیں جو آدھے گھنٹے میں تخریر ختم کر دے نہیں اپن تو رسول اللہ کی پارٹی کے ہیں مولا آلی کی پارٹی کے ہیں اپنے رہبر و رہنما کا نام اپنی پارٹی کے سپے سالار کا نام سگیدنا خوصل ورا ہے اور اپن جب بیان کرنا شروع کرے تو گزشتہ بار تین گھنٹے ہوا تھا آپ کے ذرا زیادہ ہی چھوٹا جیسا دکھرا میں کو سبحان اللہ تو ذرا اتنی دیر بیچارے ٹھہرے ٹھہرے تین تین گھنٹے ٹھہرے تو پھر دوبارہ جلسے میں نہیں آئیں گے کہیں کیونکہ ابھی اور جو ہے پورا گیارہ تک مولانا کو سننا ہے اور بھی مہمان علماء بھی آئیں گے انشاءاللہ آج ایک دن جان دو پٹھے ٹھہر جاؤ لیٹ لے لو کل سے ڈالتے بٹھاتے آپ کو بھی سبحان اللہ تو پیارے بجرگار دوستو اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ وَتُعَذِّرُوهُ میرے نبی کی بڑائی بیان کرو میرے نبی کی بڑائی بیان کرو وَتُوَخِّرُوهُ میرے نبی کی تعظیم کرو تو میں عرص کر رہا تھا پہلا جملہ ہوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَصُولِهِ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ دوسرے جملے میں ہوا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَخِّرُوهُ ابھی اس پر میں تفصیلی گفتہ کو کروں گا لیکن ایک تیسرا جملہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہ دوسرا جملہ ہوگا اب تیسرا جملہ ہے وَتُصَبِّهُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا سبحا و شام اللہ کی تذبیح بیان کرو سبحا و شام ہر روز سبحا و شام اللہ کی تذبیح اللہ کی تذبیح اللہ کی تذبیح بیان کرو مطلب عبادت کرو ذکر کرو اللہ کو یاد کرو خوران کی تلاوت کرو نماز پڑھو سبح سے بہترین یاد نماز ہے عبادت کرو اللہ کی اللہ کی عبادت کرو ٹینشن نہ کرو چلنے دو ان کو نہ کچھڑو ان کو چھڑے تو ان کو باہاں 600 لوگاں دیکھ رہے ہیں پیچھے ان کو مطلب ویڈیو کو ان کو نہ کچھڑو لائٹ لے لو بیچارہ ٹھائرہ سجھ بھوتے ہو سنو 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 بیارے بزرگانوں کو اللہ کی تذبیع بیان کرو مطلب عبادت کرو اللہ کی یاد کرو اللہ کا ذکر کرو عبادت کرو نماز پڑھو تذکرہ کرو اللہ کا اس کی رحمت کا تذکرہ کرو اس کی شان بیان کرو حج کے دن آگئے تو حج کرو رمضان آئے تو روزے رکھو اللہ دولت سے نوازے تو زکاة ادا کرو وَتُصَبِّحُوهُمِ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب ذرا خور کرو مسلمانوں میں جو آپ کو تلاوت کر کے سنایا یہ اللہ کا کلام خوران مجید ہے اب اس کو خور کرنے والی بات ہے پہلی آیت میں حکم کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ایمان کی بات آگئی پہلے دوسرے میں کیا ہے نبی کی تعظیم کرو نبی کی بڑائی بیان کرو تیسرے جملے میں کیا ہے عبادت کرو ایمان پہلے عبادت تیسرے نمبر پہ اور مصطفیٰ کی تعظیم مصطفیٰ کی تعظیم پیارے مصطفیٰ کا عدب دوسرے درجے میں اللہ نے رکھا دوسرے نمبر پر دوسرے مقام پر ذرا خور کرنے والی بات ہے اے اللہ ایمان کے بعد عبادت عبادت کے بعد تعظیم ہونا تھا مگر اے اللہ تُو نے ایسا نہیں کیا پہلے ایمان پھر مصطفیٰ کی تعظیم پھر اس کے بعد عبادت اے اللہ ان دونوں ایمان اور عبادت کے بیچ میں نبی کی تعظیم کا ذکر کیوں ہے نبی کی عدب و احترام بڑائی کرنے کا حکم کیوں ہے تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے اس لیے کہ میرے بندوں عبادت اسی کی خبول ہوتی ہے جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوتی ہے جس کے دل میں نبی کا عدب ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کا احترام ہوتا ہے نبی کے احترام کے بغیر کسی کی عبادت خبول کسی کی عبادت خبول اب ذرا خور کرو سمجھا بھی دیتا ہوں دلیل بھی دیتا ہوں خدا کی خصم نبی کی عدب کے بغیر نبی کی تعظیم کے بغیر نبی کی شان و عظمت کو مانے بغیر کسی کی عبادت خبول نہیں ہوتی ہے اب دلیل سنو خادیانی نماز پڑھتا ہے خادیانی زور سے بولو خادیانی نماز پڑھتا ہے خادیانی روزہ بھی رکھتا ہے خادیانی زکاة بھی دیتا ہے خادیانی خوران بھی پڑھتا ہے خادیانی حج کو بھی آتا ہے مگر پھر بھی نماز خبول نماز خبول خادیانی کا روزہ خبول نہیں ہے خادیانی کی زکاة خبول نہیں ہے خادیانی کا حج خبول نہیں ہے خادیانی کی تلاوت خبول نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ خادیانی کے دل میں مصطفیٰ کی عظمت نہیں ہے خادیانی کے دل میں نبی کا احترام نہیں ہے خادیانی کے دل میں نبی کی تاظر نہیں ہے خادیانی کے دل میں نبی کا عدب نہیں ہے خادیانی میرے نبی کو ویسے نہیں مانتا جیسے ماننے کا حق رکھا گیا ہے تو یہ حکم صرف خادیانی کے لیے نہیں ہے یہ اصل لکتا ہے اس کو کیچ کرو اس کو پکڑو یہ حکم صرف خادیانی کے لیے نہیں ہے تو کسی بھی مکتب فکر کا ہو جب تک تو مصطفیٰ کا نہیں ہوتا تیری کوئی عبادت خبور نہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھے بچے بابو بھائی ہلو ہلو ایک جنا چھوڑ دیا تو بھی دوسرا کیچ کر لے رہا وہ گرانڈ میں فیلڈنگ کرتے دیکھو ایک فیلڈر اگر چھوڑ دیا تو دوسرا پچھے سے کھوٹ کے پکڑتا نہیں وہ ایسا چل رہا فیل وقت انشاءاللہ اللہ چاہا تو سنگل فیلڈنگ کر لیں گے انشاءاللہ آتا نا اب ایک دم آ جاتا کیا آتے آتے آتا اصل نارے آنا یہ بھی ایک کمال کی بات ہے فضل کی بات ہے بزرگوں کا نام زبانوں پہ جاری ہو جانا بھی فضل کی بات ہے سبحان اللہ تو پیارے دوستو عبادت خبول کروانا ہے تو نبی کی تعظیم دل میں ہونا ضروری ہے جب بیٹھ کے پڑھتا نہیں ادحیات لیلہ وصلوات وطیبات السلام علیکہ ایوہا نبی یہ خلی پڑھنا نہیں ہے یہاں پہ ایک تصور کرنا ہے کہ آپ مدینہ شریف میں ہیں مواجہ شریف میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمین شریفین کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں گردن چھکا کر اپنے نبی سے عرض کر رہے ہیں السلام علیکہ ایوہا نبی اور پھر تصور یہ بھی کرنا ہے کہ نبی آپ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں جب یہ مرحلے تھے ہیں وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَانْتُ پھر اب تصور کیا آپ سلام کر دیئے اب تصور السلام علیکہ یہ سلام کا جواب ہے یہ اے اللہ صرف میرے میرے گناہگاروں پر ہی نہیں میرے مولا صرف مجھ پر سلام نہیں اے اللہ صلام علینا اے اللہ میری گناہگار امت پر بھی سلام ہو یہ سلام کا جواب ہے یہ تصور کرنا کہ حضور سلام کا جواب دے رہے وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یہ مرحلے سے گزرے تو اچھ نماز خبول ہوتی میں ایک دن گھر میں فجر کی نماز پڑھ کے جا کے لیٹا تو ہمارے محلے کے ایک صاحب بُڈے میاں گھر کو آئے میرے گیٹ پہ دستک دیئے میں جا کے براتوں میں بیان کرنا بھئی چھپ ہوتا تین تین گھنٹے بیان کرنا جگ نہ کرنا اب ہمارے کو صبح کی نیند کیسی رہی تھی مالے غنیمت رہی تھی بھکے کو کھانا ملے تو کیسا خوش ہوتا فجر کے بعد نیند ملی تو ہم لوگاں ویسا خوش ہوتے مولوی لوگا گاڈ گفٹ ہے وہ ہمارے آستے اور وہی ٹیم پہ بابو بھئی آگئے سبحان اللہ اتفاق سے اس دن پھر ہمارا آٹھ بجے سے سفر بھی تھا تو بابو بھئی کو زبردست ہیدر آباد کا اٹلی دو شاہ کھلا کے پھر بیان کو قیام ہی سبحان اللہ تو بہرحال اللہ سلامت رکھے تو بڑے میان آکے کھٹکا ہمارے دستک دیئے میں باہر نکلا کون ہے بھئی اتی صبح صبح بلکہ باہر نکلا نکلا تو جو ہے السلام علیکم مولانا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں چاچا خیدیت ہاں الحمدللہ حمدللہ کیتر چاچا اتی صبح صبح نہیں مولانا آج میں عمرہ کو جا رہا ہوں تو آپ سے ملوں گا بلکہ آیا ارے مولانا خود اچھا کرے آئیے ملاقات کری گلے لے ملاویں میرے کیا معلوم محلے کہ کون کی کیا نہیں کہا کہ مل لے کہ جا تو بھر رہا میرے سے مل رہے باوہ مل لے بلکہ مل لے کہ اب عمرہ کو جا رہے بلے تو آپ بھی ہو مہی بھی ہو سبح جانے کیا بلتے بھئی جب سرکار کے روزے پہ جائیں تو کہنا کہ غلام نے اخیدت میں سلام پیش کیا ہے یا رسول اللہ غلام کا سلام خبول کر لیجئے ذرا گزارش کر دینا سرکار کی بارگاہ میں سلام خدم بوسی پیش کر دینا سرکار کی بارگاہ میں غلام کی خدم بوسی پہنچا دینا سرکار تھا کیسا بولے ایسی چھا سا بڑا ایسی چھا سا بھئی میں پریشان ہوگا آری کیا تو بھی ہوا اس کو میں سلام بھیج رہوں انہیں ہسی بھیج رہا کیا ہو گیا اس کو ہسا بھئی کیا ہوا چاچا پہر میں بھولا کیا ہوا جی تو بھولے میں میں عمرہ کو تو جا رہا ہوں مگر میں مسجد نبوی کو نہیں جاؤں گا بھولا میں بھولا اللہ کی لعنہ تھی تیرے عمرہ کرنے پہ تیرے پہ دونوں پہ بھی نکالے آن سے صبح صبح آگیا دماغ خراب تیری صورت دیکھ لیا آپ شام تک پورا کام خراب سرکار کنے نہیں جاتا کتے جی عمرہ کو جاتا مگر سرکار کنے نہیں جاتا ایسی بھی منحوس خوم ہے یہ دنیا کے اندر مگر اس میں میرے کو افسوس نہیں ہے کچھ بھی کیونکہ اپنی آخیدہ تھے بلکہ اپنے کو غصہ رہا ایک الگ بات ہے مگر خدا کی خسم انہیں نہیں جانا میرے نبی کنے کیونکہ نبی ایک پاک ذات ہے اللہ وہاں پر ویسے ہی لوگوں کو بھیجتا ہے جن کا دل پاک ہوتا ہے جن کی نیت پاک ہوتی ہے جن کی اخیدت پاک ہوتی ہے جن کی محبت پاک ہوتی ہے منحوسوں دلندروں کو اللہ اپنے نبی کنے آنے آنے دیتا دیکھو تمہارے بچے باہر کھل رہی کھل رہی ایک ادمی دیکھ رہا تو تم کیا بیٹا ادھر آ جاؤ بازو آو بلتے بلتے نہیں بلتے کیونکہ وہ دلندر سے آپ اپنے بچوں کو بچاتے اور اللہ ایسے دلندروں سے میرے نبی کے در کو بچا لیتا ہے یہ نہیں جا رہا نہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیا تو مر جانا مگر میرے نبی کے در پہ نہیں جانا کیونکہ تیرے جیسے بدنصیبوں کے لیے وہ در نہیں بنا ہے وہ در تو وہ ہے جہاں جو جاتا ہے تو مخدر بنا کیا جاتا ہے محبوب بن کیا جاتا ہے وہاں پر ہر کوئی نہیں جاتا جن کے دل میں عشق ہوتا ہے اللہ انہی کو جانے کی توفیق ہتا ہے اسی لئے پیارے دوستو اللہ ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت نہیں دالتا عمرہ کو جا رہے ہیں عمرہ خبول نہیں ہے نمازوں کو آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سلام علیہ وسلم کہیں کی نماز پڑھ رہا رہے ہیں چیچو رہے ہیں نماز کا مذہب بنا رہا ابے نماز نماز نہیں ہے نماز دراصل دربار مصطفیٰ میں حاضری ہے نماز کیا ہے دربار مصطفیٰ میں حاضری ہے یہ حاضری کب بنتی ہے جب دل میں محبت ہے جب دل میں پیار ہے نبی کے خلام بنو نبی سے اخیدت رکھو نبی سے پیار کرو ارے نبی کو چاہو کیسا چاہو آؤ ایک نماز میں بتاتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے وَتُعَذِّرُوْهُ حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو وَتُوَخْرِرُوْهُ اس کی حد سے زیادہ تعظیم کرو تعظیم کیسی ہوتی ہے دیکھو بڑائی کسی ہوتی ہے دیکھو خدا کی خسم یہ کسی مولویوں سے ہم نے نہیں سیکھا ہم نے تو یہ عمل پیارے مصطفیٰ کے صحابہ سے سیکھا ہے نبی کے صحابہ نے بتایا ہے پیارے دوستو حضور ترسٹھ سال کی عمر شریف کے ہیں سکسٹی تری ایئرز رننگ ہے رسول پاک علیہ السلام کا اب یہ وہ وقت ہے یہ وہ دن ہے جب کچھ دنوں بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں رخصت ہونے والے ہیں اور ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علالت ہوئی علالت آرزہ آیا عام لفظوں میں کہتے ہیں بیمار ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ناسازی آئی عقل صلی اللہ علیہ السلام اس ناسازیے سہت کی وجہ سے اپنے حجر اخدس میں ہی نماز ادا کر رہے تھے ایک دن گزر گیا حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا دوسرا دن ہوا حضور تشریف نہیں لائے تیسرا دن ہوا حضور تشریف نہیں لائے نماز کے لئے نہیں آئے اپنے حجر اخدس میں ادا کر رہے ہیں اور خدا کی خسم یہ ادا کرنا بھی امت کے لئے رحمت ہے آپ پوچھیں گے کیسا رحمت ہے اگر حضور علالت میں اگر مسجد کو آ جاتے تو خیامت تک ہر بیمار کو بیماری میں مسجد آنا پڑتا حضور ایک دو تین دن اپنے گھر میں آرام کر کے خیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو یہ سنت بتا دیئے کہ جب بیمار ہو جاؤ چل نہ سکو شدید علیل ہو جاؤ تو اپنے گھر میں نماز ادا کر لو یہی میری سنت ہے مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں نماز پڑھو گھر میں نماز پڑھنے کے بدلے اللہ تم کو مسجد میں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے یہ مصطفیٰ کا صدخہ ہے بہرحال یہ امت کی خاطر ہے بس یہ سب تعلیم امت کے لئے ہیں اس کو نبی کی مجبوری کمزوری نہیں سمجھنا یہ نبی کی امت کی تعلیم کے لئے ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی خاطر تین دن اپنے گھر میں نماز پڑھیں اور ادھر صحابہ بے چین ہیں آئے 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 وہ تین دن تو دور کی بات ہے تین گھنٹے بھی نبی کا دیدار نہیں کرے تو نہیں رہ سکتے تھے وہ لوگ ان کی کیفیات ایسی تھی وہ اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گئے کہ صحابہ کی آنکھوں کو نظر نہیں آئے بے چینی بے خراری میں صحابہ رو رہے ہیں دل نہیں لگ رہے ہیں کام کو نہیں جا رہے ہیں گھروں کو نہیں جا رہے ہیں نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید اب حضور آ جائے تو اب دیدار کرنے اللہ اکبر یہ کیفیت بن گئی صحابہ کی مگر آپ عشق مصطفیٰ دیکھو نبی کی تعظیم نبی کا عدب نبی کی بڑائی کرنا کس کو کہتے ہیں صحابہ سے سیکھو اب صحابہ حالت نماز میں ہے نماز میں حضرت ابو بکر رکعت بان چکے اللہ اکبر نماز چل رہی ہے خیرت ہو رہی ہے نماز میں نبی پاک علیہ السلام حجر اخدس میں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے صحابہ میرے بغیر کیسے نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ میں ان کی نورانی جماعت کو دیکھنا چاہتا ہوں میں ان کی اسکائفیات کو دیکھنا چاہتا ہوں عائشہ ذرا مجھے سہارہ دو تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارہ دی حضور نبی پاک علیہ السلام اٹھے اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور تشریف لائے حجرِ اخدس کی کھڑکی کے پاس اب میں بات سمجھا رہا ہوں پکا سمجھی آپ یہ سمجھئے یہ خبلہ ہے یہ دیوار خبلہ ہے یہ خبلہ شریف کے ادھر رائٹ سائیڈ میں یعنی کہ اگر خبلے کو مو کریں گے تو لیفٹ سائیڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرِ مبارک جس کو حجرِ عائشہ کہتے ہیں وہ حجرِ مبارک کا دروازہ ہے مسجد میں کھلتا تھا مسجد میں کھلتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے حجرِ اخدس ادھر طرف ہے یہ صفے بنیوی ہے سب کا رخ خبلے کی طرف ہے اور دروازہ مبارک کے بازو میں ایک کھڑکی تھی کھڑکی ونڈو اس ونڈو پہ ہمیشہ پردہ پڑھا ہوا ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام اس کھڑکی کے پاس آئے کھڑکی ادھر ہے ادھر خبلہ ہے سب کا مو ادھر ہے چہرے اخدس ادھر ہے ساما کا حضور کھڑکی کا پردہ ہٹائے جیسے ہی پردہ ہٹا روخِ زیبہ سے نور کی شوائیں نکلی ساری مسجد روشن و منفر ہو گئی اور سارے صحابہ حالتِ نماز میں خبلہ چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگتے ہیں مصطفیٰ 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 سارے صحابہ حالتِ نماز میں ارے یہ آج کا چندی مولوی بولتا ہے نماز ہے مگر نماز کے ساتھ عشقِ مصطفیٰ کا ذکر مگر صحابہ نے حالتِ نماز میں خبلہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف پلٹ کے بتا دیا کہ نماز اور عشقِ رسول کو ایک جگہ کرو تو ہم عشقِ رسول کو غلبہ دیتے ہوئے نظر آئیں نبی کی بڑائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نبی کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے ارے یہ تو سارے مسلیوں کا حال تھا کسی کا جو ہے 30 ڈگری چہرہ پلتا تھا کسی کا 20 ڈگری چہرہ پلتا تھا کسی کا 50 ڈگری چہرہ پلتا تھا کسی کا 70 فیصد پلتا تھا مگر اب امامت پہ مسلے پر حضرتِ ابوبکر ہے ابوبکر کا خبلہ 20 30 ڈگری نہیں بدلا پورا 90 ڈگری میں بدل چکا ہے حضرتِ ابوبکر اتنا پلتے کہ چہرہ نبی کو پیٹ خبلے کو ہونے لگی اللہ اکبر اتنا پلتے نبی اپنے عاشقوں کے اس عشق کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے بلکہ نبی مسکرہ اٹھے مسکرانے لگے اتنا مسکرہ ہے اتنا مسکرہ ہے حضور کے دندانِ مبارک ظاہر ہونے لگے دندانِ مبارک ظاہر ہونے لگے نبی نے مسکرہ کر فرمائے صحابیوں جہاں سے نماز چھوڑے ہو وہیں سے مکمل کر لو نبی نے بھی بتا دیا نبی کی طرح پلٹنے سے خدا سے پلٹنا نہیں ہے نبی کی طرح پلٹنا خبلے کی طرح پلٹنا ایک ہے کیونکہ میرے عالی حضرت فرماتے ہیں ہاتھیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ تو دیکھو اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں سلام علاوہ اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں جلسل اللہ بابا سبحان اللہ